ہم موجود ہیں یاسمین محمود جو کہ آرٹسٹ ہیں تو ان کے گھر ہم موجود ہیں ان کی آرٹ گیلری میں آج وہ ہمیں کچھ بنا کر دکھا رہی ہیں رمضان کی پہلے تو ہماری طرف سے اتبار نیوز کی طرف سے تمام جو مسلمان ہیں ان کو رمضان المبارک تو آج ہم ان سے پوچھیں گے جی یاسمین صاحبہ کیا آج آپ بنا کر ہمیں دکھا رہی ہیں اسلام دیکھو میں ہوں یاسمین محمود آج نسرین نے آپ کو رمضان المبارک کے بابرکت مہینی کا پہلا آج ہمارا دن ہے آج پہلا فرسٹے ہے تو سب کو پہلے اہل اسلام کو میری طرف سے رمضان کی مبارک ہو آج میں آپ کو واتر فال کا سین جو اتنا نیچرل سین ہے انشاءاللہ الحمدللہ کہ ہمارے دیکھنے والوں کو اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو کچھ بھی بناوں وہ میرے ناظرین میرے پیار کرنے والے سب اس کو دیکھ کے اس کو کوپی کریں اور اس کو بنا کے خوشی محسوس کریں ماشاءاللہ یہ بتائیں گے پہلے کون سا یہ گری کلر ہے آپ یوز کر رہے ہیں ہم نے بلیک کلر میں وائٹ کلر کو تھوڑا سا مکس کیا ہے پھر اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا بلو کلر کو تھوڑا سا دیا ہے اس سے وہ گری کلر کی جو شائنی ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے جی آپ نے دیکھا یہ تین کلر ملا کے کتنا خوبصورت ایک نیا ہی کلر نکل رہا ہے یہ گری شیڈ ہے یہ اتنا آسان نہیں ہوتا تو عام لوگ سوچتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں یہ کلر اٹھایا اور لگا دیا حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ اس کا کمبینیشن بنانا پڑتا ہے تو کمبینیشن سے یہ ایک بڑا خوبصورت کلر بن کے نکل رہا ہے جی اب ہم نے جو وارٹر فال ہے اس کو لائٹ سا وائٹ اور بلو کو دیا ہے زیادہ اس میں وائٹ ہوگا تو بڑا سا اس میں ہلکا سر پھلو کو پوٹ دے کے اس کو نیچرل شیئی دھائی میں دے لے موسیقی 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 موسیقا 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 ہوتا ہے کہ وہ کس طرح ہماری جو پودے جو کاز پوس ہے اس پہ اس روشنی نے کس طرح ان کو پرومنٹ کرنا ہوتا ہے اگر ہم اس کو ڈارک ہی رکھیں گے تو وہ تو ایسے لگے گا جیسے اندھیرے میں یہ چیز ہماری نظر آ رہی ہے اب اس کو ہم نے تھوڑی سی وہ جگمگاہت اور روشنی بھی تو دینی ہوتی ہے نا مری گوڈ یہ نئے سیکھنے والوں کے لیے بڑی بہترین ٹپس ہیں جی جو میں ہمی آسپن دے رہی ہیں کہ اوپر جو ہے نا وہ لائٹ جو ہے نا وہ روشنی آہ کا ٹچ ہے تاکہ نیچے والی جو چیزیں ہیں وہ پرومنٹ ہو وہ پتہ چلے ہم نے آہستہ آہستہ اس ٹچ کو اس لائٹ کی روشنی کو اور زیادہ نا لائٹ کرتے جانا پہلے ہم نے سب سے پہلے بلیک اور ڈارک کیا ہے پھر اس کے بعد ہم نے گرین دیا ہے اس کے بعد پھر اب ہم لائٹ ییلو کلر کو اس کو دے رہے ہیں ابھی آپ دیکھیں گے کہ ییلو کے بعد بھی اس کے اوپر وائٹ کا ٹچ آئے گا مزید اس کے اوپر اس کی خوبصورتی جو نا وہ نظر آئے گی ویری گوڈ جی ییلو کے اوپر وائٹ کا ٹچ ہم دیکھیں گے آج میں تو دیکھ دیکھ رہے ہیں لائیو کہ میرے سامنے وہ کر رہی ہیں تو ہمارے دیکھنے والے بھی جو ہیں ہمارے جو چینل کو دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ تو وہ بھی دیکھیں گے کچھ سکھیں گے کوئی سوال اگر پوچھنا چاہیں کوئی ٹپس لینا چاہیں مزید کام کے حوالے سے تو آپ ہمارے چینل کے تھو آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے لئے جو آٹ لور ہیں ان کے لئے یاسمین صاحبہ کی جو جتنے بھی ٹپس ہیں جو بھی ان کے اندر کوالٹیز ہیں وہ ساری کی ساری ینگ جنریشن میں یا جو سیکھنے والے لوگ ہیں ان کے لئے حاضر ہیں کیوں میم میں ٹھیک کہہ رہی ہے ضرور کیوں نہیں نسلین اسی لئے تو میں یہ لے کے کینوس بیٹھی ہوں لائیو آپ کے سامنے کہ جو سیکھنے والے ہیں جو اس کے جو لف کرتے ہیں آٹ سے وہ ہمارے رابطے میں رہیں انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ تعاون کریں اور ان کو وہ وہ چیز سکھائیں جو وہ سیکھنا چاہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آہستہ 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 یہ جو اس کے جو دے اس کی جو شاخیں ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئی ہیں جو ییلو ہے یہ پیور ییلو ہی ہے کہ اس میں آپ نے وائٹ کا ٹچ بھی دیا ہوا ہے اس سے اب یہ دیکھنا آپ میں اب اس میں وائٹ کا ٹچ کروں گی یہ جو ہم نے اس میں دیکھنا ہے مزید اس کو ہم نے دکھانے کے لئے اس کو موسیقی موسیقی وائٹ کو بہت کم ٹچ میں رکھنا ہے جیسے وہ سن رائز ہوتا ہے سن شائن ہے کہیں کہیں اس کی وہ روشنی سے نکل رہی ہوتی ہے تو اگر ہم اس کو زیادہ وائٹ کریں گے تو وہ آٹیفیشل سا ہو جائے گا بہت خوبصورت لگا ہے بہت خوبصورت بن رہا ہے جی ماشاءاللہ یہ رنگوں کا حسین امتزاج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھتے دیکھتے ایک شکل اب نکلنے والی ہے خوبصورت سی جو پینٹنگ ہے وہ تیار ہونے لگی ہے اور رمضان کے بابرکت مہینے سے میں اپنے چینل کے تھو وہ لوگ جو کاروباری حضرات ہیں خاص طور پر جو رمضان کے کھانے پینے کی چیزیں سیل کرتے ہیں گروسری ہے پھل ہے سبزییں ہیں اور گھی چینی ساری وہ چیزیں جو عام انسان کے کام آتی ہیں تو ہماری درخواست ہے سب سے کہ وہ اس بابرکت مہینے میں تو اپنی جو بچت ہے اس کو کم کریں اور سستی چیزیں دیا کریں کیونکہ رمضان ہے تو بہت ہی بابرکت مہینہ تو عبادات کا مہینہ ہے اللہ تعالی سے مانگنے کا مہینہ ہے لیکن ایک عام آدمی کے لیے مشکلات بھی آ جاتی ہیں کہ وہ کھانے پینے کی چیزیں بھی بہت مہنگی ہو جاتی ہیں اور بچوں کے جو عید کے کپڑے ہیں وہ بھی ان کے لیے مشکلات پیدا کر دیتے ہیں تو میری اب سب سے اپیل ہے کہ جو جو کوئی چیز بیچ رہا ہے وہ کم داموں میں ان دنوں بیچیں تاکہ عام لوگوں تک اس کا زیادہ زیادہ فائدہ اٹھا جائے لوگ اٹھا سکیں کیونکہ ہمارے ملک میں آپ کو پتا ہے مہنگائی بہت عروض پر ہے اور لوگوں کے کام جو ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں بجلی کے بل گیس کے بل بھی بہت آ رہے ہیں تو اپنی طریقہ آپ صلح رحمی کریں ایک دوسرے کے ساتھ تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ کم داموں میں چیزیں بیچیں اور کچھ لوگوں کو چیارٹی تو کرتے ہیں کچھ لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچ جاتا ہے لیکن اگر آپ وہ گھروں میں راشن پہنچانے کی بجائے آپ کم داموں میں اگر راشن بیچتے ہیں تو وہ سب لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ میں ہم آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جی بلکل نسرین ہنڈرڈ پرسن یہ بلکل بات آپ کی میں اگری ہوں کہ رمضان کی اس مہینے میں تو ویسے بھی ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے گھروں کے چولے جو ہیں وہ جلتے رہیں سہری اور افتاری میں وہ بچے جو اپنے ماں کو باپ کو حسرت سے دیکھتے ہیں کہ ہمارا باپ کام سے آتے ہوئے ہمارے لئے افتاری کے لئے کچھ ایسا سہولت بھرا کوئی شاپ پر لے آئے جس سے وہ اپنی افتاری کو بڑے بہتر طریقے سے ادا کر سکیں اور وہ بھی کہہ سکیں ہاں بھئی ہم بھی پاکستان کے شہری ہیں ہمارا حق بھی ہے ان سب چیزوں پر لیکن مہنگائی اگر اسی طرح رہی تو وہ بچارے تو پھر بڑے پریشانی میں اور باپ اپنے بچوں کے حسرت بڑے چہرے دیکھیں گے تو وہ پھر اپنے پاکستان کی دعا کے کلپ گھار کہاں ہوں گے وہ تو بچارے گلے ہی کرتے رہ جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ملک کو ترقی دے اور اچھے حکمران جو ہیں ان کے دلوں میں بھی رحم ڈال دے اور وہ بچوں کی نگاہوں کا سامنا کرنے کی اللہ انہیں تفیق دے دے ان لوگوں کی جو بچارے بلوں کے ہتھوں مہنگائی کے ہتھوں پریشان ہیں بس ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں جو ہی حمزان کا مہینہ آتا ہے اور کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں بدائے سستی ہونے کی پوری دنیا میں ایسا ہے کہ جب لوگوں کے تہوار آتے ہیں مذہبی تہوار آتے ہیں تو وہاں پہ چیزیں سستی ہو جاتی ہیں لیکن ہمارے ہاں چیزیں پہلے بہت مہنگی ہیں اگر اب آپ آلو پیاز دیکھ لیں ٹماٹر دیکھ لیں اور سبزیں دیکھ لیں گوشت دیکھ لیں وہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر مہنگا ہو جاتا ہے اور کپڑے مہنگے ہو جاتے ہیں جوتے مہنگے ہو جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو عید کمانی ہے تو آپ لوگوں کا دھیان رکھیں صلح رحمی کریں تو یہ ایک ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے اور انسانیت کے ناتے بھی ہمیں جو ہے نا لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کم داموں میں چیزیں بیچیں خدارہ کم داموں میں چیزیں بیچیں حسرین ہو سکتا ہمارے پاکستان جو کرزے میں ڈوبا ہوا ہے ہو سکتا ہمارے حکمرانوں کی ہمارے جو ہیں ان کی مجبوری ہو اس کو مہنگا کر کے بیچنا تاکہ کرزوں میں کمی آ جائے کوئی یہ تو مجبوری ہو سکتی ہے ہم ہر بات میں یہی ذمہنگائی کا رونا رو کہ اپنے لوگوں کو برا تو نہیں کہہ سکتے لیکن نہیں ہم مخیر حضرات سے درخواست کرتے ہیں جو تاجر حضرات سے ہم ان سے اپیل کر رہے ہیں ہم گامل سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اپنا کیا اس کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو جو یہ تقسیم کہہ رہے ہیں یا راشن وغیرہ اس سے یہ بڑا اچھا انہوں نے یہ کیا ہے لیکن اس سے راشن کی تقسیم کا سلسلہ شروع کیا ہے انہوں نے بڑا اچھا سلسلہ ہے بڑے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے اگر ہمارے مہنگائی کی نیگٹیوٹی ہمارے ذہنوں میں ہے تو اس کے ساتھ یہ پوزیٹیوٹی بھی تو ہونے چاہیے کہ ہماری ہیلپ جو مخیر حضرات کے ذریعے یا گورنمنٹ کے ذریعے جو یہ جو رمضان پیکج آئے ہیں یہ بھی تو بڑی اچھے سکین ہیں بہت لوگ اس سے فائدہ لے رہے ہیں ہمیں پاکستانی اچھے پاکستانی ہونے کے ناتے اپنے پاکستان کے پوزیٹیو پہلوں پہ بھی دیکھنا کہیے گوھر مسائل تو ہر کنٹری میں ہوتے ہیں ہر ہر بات ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن اگر ان کا مقابلہ ملچول کے کار لیا جائے تو یہ ایک اور بڑا اچھا کلر آپ نے جو ہے نا یہ وٹو کنایا ہے یہ اس میں آپ تھوڑا سا بتائیں گی کہ آپ نے کیا اس میں شامل کیا ہے کونسے کلر میں میں نے تھوڑا سا سکائی کلر مکس کر کے میں نے نیچے کی جو بیس ہے ووٹر کی میں نے وہ بنائی ہے یہ بڑا خوبصورت کلر بن کے نکلا ہے وائٹ اور لائٹ بلو جس کو سکائی بلو کہتے ہیں یہ وہ کلر ہے اور یہ بڑا خوبصورت ایک نیا ٹچ ملا ہے پینٹنگ کو آج میں کلر آپ کے سامنے ہی سارے میچنگ کر رہی ہوں کیمرے کے سامنے میری کوشش ہے کہ جو کلر آپ دیکھیں آپ اس کو فیل کریں کہ کونسا کلر میں نے کونسے موقع پر میں نے اس کی کلر کی جو میں نے مرچنگ کی ہے میچنگ کی ہے وہ آپ سامنے لائٹ دیکھیں موسیقی 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 ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ہم نے فٹا فٹ بنا لینا ہے کہ یہ ایسے بنتا نہیں جلدی لیکن میں ہم لگ رہا ہے اپنے فٹا فٹی بنا لی ہے لیکن مجھے سمجھ لگ رہی کہ میں دیکھ بھی رہی اس کے باوجود میں یقین نہیں آرہا کہ اتنی جلدی بن گئی ہے بس یہ اپنے مائنڈ کو سیٹ کرنا پڑتا ہے یہ ایک جو سکلڈ ہوتی ہے جو رنگوں کو سمجھنے کی اس کو مکس کر کے لگانے کی یہ عام جو لوگوں کی جو میرے جیسے لوگ ہیں ان کی تو بہت ہی پہنچ سے دور ہے حسین اگر انسان کے اندر جذبہ ہونا کسی بھی کام کرنے کا پھر وہ کام مشکل نہیں رہ جاتا پھر وہ بہت آسان ہو جاتا ہے کام کرنا بلکل صحیح کہہ رہی ہے سب سے پہلی بات جذبہ ہے سب سے پیشد کام کرنا موسیقا کیسے ان کے چینٹوں کو ساتھ آپ نے ہوا بھی چلا دی ہے اتنی خوبصورت پینٹنگ کوئی اگر اپنے دیواروں کی زینت بنانا چاہے تو ہم سے رابطہ کر سکتا ہے بڑی پینٹنگ بن سکتی ہے کوئی اس طرح کا سین جو نیچرل سین ہوتا ہے لوگ بڑا پسند کرتے ہیں اگر کوئی پسند کرتا ہے کوئی آرٹ لور ہے تو وہ ضرور رابطہ کریں تو آپ نے دیکھی لیا ہے اس کو بنتے ہوئے بھی دیکھی لیا ہے کہ یہ ایک جنون چیز بن رہی ہے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز ہے تو ضرور آپ اپنے دیواروں پر لگائیے گا اپنے گھر کی خوبصورتی کو اپنے دیواروں کی خوبصورتی پر بڑھائیے گا دیواروں پر بڑھائیے گا نسرین ایک چیز میں آپ کو بتاؤں ہم جیسے جو ہوتے ہیں آرٹسٹ وہ اپنی کسی بھی پینٹنگ کسی بھی کام سے کبھی بھی متمین ہوتے ہمیں ایسے لگ رہا تھا ابھی بھی کوئی کمی ہے ہم اس کو اور مزید اچھا کر سکتے ہیں یہ بس اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو بنا کے متمین نہیں ہو سپاتا اللہ کوشش ہوتی ہے کہ میرا بندہ میرے بنانے کے باوجود بھی اس بنی اپنی مخلوق کو بہتر کرنے کے لئے اچھے عمل کرتا رہے تو انسان عمال سے مزید بہتر ہی لاسکتا ہے اپنے انسانیت ہونے کے ناتے اسی طرح ہم آرٹسٹ جو ہوتے ہیں ہماری کوشش ہوتی کوئی بھی چیز بنی ہے اس کو مزید بہتر کریں اپنے رنگوں سے اپنے براش سے موسیقا 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 تو یہ انہوں نے ایک جو نیچر کو پسند آئے گی اور مجھے سبسکرائب کرنا اور مجھے لائک کرنا ضرور بھولنا نہیں ہے اس سے ایک آرٹس کی حوصلہ فضائی ہوتی ہے یہ بہت خوبصورت پینٹنگ انہوں نے بنائی ہے جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور جن کو اگر یہ پینٹنگ پسند آئے یا کوئی آرٹ لور ہے تو وہ ضرور رابطہ کریں کوئی سیکھنا چاہتا ہے تب بھی کوئی خریدنا چاہتا ہے تب بھی آپ کا بہت شکریہ نصری مخاری کو اعتبار نیو سے اجازت دیجئے تھانکیو بری مچ